السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا کیا دکھایا ہے اس سوشل میڈیا نے آج کس معاشرے کو اور کس کس حال میں بنتے ہوا کو پہنچا دیا ہے پردے میں بھی بے پردگیاں اور بے پردگیاں میں اپنے پردے اتار پھینکے جاتے ہیں اور اپنے گاؤن اس طرح اتار دیے جاتے ہیں سریام یہ ساری جیس ہمیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی حیاء آ رہی ہے کہ یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے آپ آج کی ویڈیو کا اختتام دیکھئے گا کیسے پردے سے بے پردگی میں بدلا گیا خود کو اور کیسے یہ عام سی اور بڑی بہتر انداز میں پاکستانی ایک خاتون جو دکھ رہی ہیں یہ اپنے آپ کو بے نقاب کر دیتی ہیں اختتام بھی ویڈیو کا دیکھئے گا اور لائک بھی کیجئے ناظرین اکرام پاکستان میں یہ ٹرنڈز چل پڑے ہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ پر مقبول ہونا ہے تو اپنے آپ کو دکھانا ہے کچھ اس انداز میں دکھانا ہے کہ لائف پہ تو حالات ایسے ہیں کہ بیٹس لگائی جاتی ہیں سر سے پاؤن تک برہنا بھی ہونا بعض دفعہ پڑ جاتا ہے ان خواتین کو پیسے کمانے کے لیے یعنی پاکستان میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ پیسے آرن کر سکتے ہیں ٹک ٹاک سے اور سوشل میڈیا ایپس سے کہ لائف پہ لوگ آپ کو آپ کی الٹی سیدھی حرکتوں پہ پیسے دیتے ہیں اب جب یہ خاتون باپردہ آئی تو ان کو کافی زیادہ مقبولیت شروع میں ملی تو ضرور لیکن اس انداز کی مقبولیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کیسے برہنا کیا یہ ساری چیز آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیے ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی تماغ میں رکھتے جائیے کہ یہ سوشل میڈیا ایپس کیسے اس معاشرے کو کھا رہی ہیں ناظرین اکرام جب بنتہ ہوا کے ہاتھ میں موائل فون آ جاتا ہے انٹرنیٹ تک رسائی آ جاتی ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے بھی اگر کمانا پڑے اسے تو مسئلہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ والدین نہیں دیکھ پا رہے والدین اس قدر اویر نہیں ہے سمارٹ فون کے استعمال سے فیملی علاو نہیں کرتی یہ ساری چیزیں لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے سارا کچھ کیا جاتا ہے اور پرائیویسی کے نام پہ پاسورڈز لگائے جاتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا ایپس پہ بھی پھر آہستہ آہستہ پیسے کمانے کا جنون اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پہلے جو ہاتھ دکھا کے ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ اپنے جسم کے باقی حصے دکھانا شروع کر دیتی ہے پاؤں ہو گئی ٹانگے ہو گئی فیس چھپا کے چسٹ تک دکھا دی جاتی ہے پھر وقت آتا ہے ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا ایپس کے ویورس کی طرف سے کہ فیس ریویل کروایا جائے اور پھر سرپرائز آتا ہے فیس ریویل کا اور پھر بنتے ہوا اس حال میں پہنچ جاتی ہے ناظرین اکرام شیطان کا بھی یہی طور طریقہ ہے آپ کو زنا کے قریب بھی جب بھی لے کے جائے گا کہے گا کہ یہ تھوڑا سا کام یہ والا کر لو اس کے بعد نہ کرنا یہ کر لو اس کے بعد نہ کرنا اور آہستہ آہستہ آپ کو ایک ایسی گندگی میں غرق کر دیتا ہے جس کے بعد آپ کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے تو ایسے ہی یہ غلاست بھی ہے جس میں آپ کی ہماری بہنیں بیٹیاں کسی بھی وقت غرق ہو سکتی ہیں اس لیے بچنے کی ضرورت ہے ہم ہر حال میں یہ بات کرتے ہیں ہر بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے نظر رکھنی ہے ہم نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے ہم نے بہتر معاشرے کو سامنے لانا ہے لیکن شاید ہم لوگوں کو اس طرح کا خیال نہیں ہے اور سب سے مہنچیز یہ ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جو خاتون نظر آ رہی ہیں ہمارا ٹارگٹ ہر کسی یہ نہیں ہے ہمارے لیے سب ہی قابل عزت ہیں لیکن معاشرے کی تربیت کے لیے ہم بات کرنا لاسیم سمجھتے ہیں اور ہم نے اپنا فرض نبھایا اب آپ آگے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ہمیں آپ کے سپورٹ کی بھی اشترات ہے ساتھ میں بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اور ویڈیو آگے بھی ضرور شیئر کیجئے